الحمدللہ وحدہ لا شریک اللہ والصلاة والسلام علیہ ملا نبی عبادہ امنا با اللہ رب و عزت نے ہم سب کو آج ایسے ادارے میں بٹھایا ہے جمع کیا ہے کہ جہاں عامال کے ساتھ ساتھ عقائد کی مہنگ بھی جاری اور ساری ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی اہم ضرورت تھی جو پوری ہونے چاہیے تھی تو اس ادارے سے اللہ تعالیٰ نے بخورنی حاصل کی ہے اور دین کے لیے امت کے لیے ایک ایسا عظیم کام کروایا ہے جس کو انشاءاللہ اللہ جی صدیم یاد رکھا جائے گا ہمارے یہاں جو کہ دورہ تحقیق المسائل پورس چل رہا ہے اور اس کورس میں طلبہ اکرام فضلہ دور بھول سے یہاں عقائد اور مسائل سیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں اصل مقصر یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو خود سمجھیں چاہے وہ اعمال ہوں چاہے وہ عقائد ہوں اصل میسیج اور اصل پیغام وہ اپنے دین کو خود سمجھنا ہے اور اپنے دین اسلام سے خود کو وہاں بستہ کرنا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آج اس پرفتن دور کے اندر ایسے ایسے لوگ دین کے نام پر دین کو مٹانے میں لگے ہیں کچھ محسوس طریقے سے اور کچھ غیر محسوس طریقے سے جو خالص ازن اپنے اس کام میں محنت کر رہے ہیں ان کو یہ بات اچھے طریقے سے بخوبی علم ہے کہ اگر ہم براہ راز اور سامنے اس پر محنت کرتے ہیں تو غیر سی بات ہے رد عمل فوراں سامنے آگا اور اگر ہم غیر محسوس طریقے سے کریں گے تو پھر اس کا رد عمل بھی اتنا جلدی سامنے نہیں آئے گا اور ہمارا پیغام ہمارا میسیج جو ہماری فکر ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچتی رہے گی اب اس کے لئے انہوں نے مختلف قسم کے ایجنڈوں پر کام کی ہے مختلف قسم کے طریقوں کو اپنا کر انہوں نے اس پر محنت کی اس کے لئے اس وقت کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس دور کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ہر جگہ پہنچ بھی نہیں سکتے ہمیں کوئی قبول کرے گا بھی یا نہیں کرے گا ہمیں لوگ کہیں گے کہ دیکھو ان سے کیا دین سیکھیں لوگ ہم سے سند مانگیں گے ڈگری مانگیں گے فراغت کہاں سے ہے کن بزرگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے جب ایسے سوالات کریں گے تو اس کا ہمارے پاس وہ جواب تو نہیں ہوگا اور ہم اپنی تحقیق ہم اپنی بات پہنچائیں تو کیسے پہنچائیں انہوں نے کہا اس کے لئے بڑا آسان طریقہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندہ اپنا اپنا کام کر رہے ہم بھی اس کام میں لگیں گے تو اس وقت کا جو دور ہے انہوں نے اس جدید دور کے تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بات دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے پر محنت کیے یہ بات کی بات ہے کہ ان کی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ تو ہم نے دیکھنا ہے ہم نے پرکھنا ہے لیکن وہ اپنی محنت میں سو فیصد کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اپنے بستروں پر آرام سے سو رہے ہیں سو کیسے رہے ہیں ہم مدارس میں پڑھتے ہیں اور پورا سال ہم پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں اپنے عقائد پر دسترس حاصل نہیں ہے پڑھ رہے ہیں ہم ہیں کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں مدرسے میں ہم بیٹھے ہیں چوبیس گھنٹے کی زندگی میں ہم ہیں ہم اپنے اساتیزہ سے علم حاصل بھی کرنے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے اندر ان علوم کے اندر پختگی نہیں ہے پختگی کا معنی کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ منطق نہیں آتی صرف النحب نہیں آتی فلسفہ نہیں آتا عربی عبارت حل کرنا نہیں آتی ترقیب نہیں آتی میں ان باتوں پر نہیں یہ بات کہہ رہا یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس دور کے ضرورت ہے اس دور کے حساب سے جس فن کو ہمیں آنا چاہیے وہ فن ہمیں نہیں آ رہا اور وہ کیا ہے ہمارے اس دور کے اندر جتنی باتیں چل رہی ہیں جتنی محنت دھو رہی ہیں آپ اپنے ارد گرد نظر گھمائیں تو آپ کو اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ ہوگا کہ کہیں پر محنت اعمال کے خلاف نہیں ہو رہی کہ بھئی ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت اچھے اعمال ہیں ان حنفیوں کے پاس ان دیوبندیوں کے پاس ان مسلمانوں کے پاس کونسے اعمال ہیں یا ہم جو ہے داری پگڑی والے ہیں اور یہ داری پگڑی والے نہیں ہیں یا ہم اچھے لباس والے ہیں یہ نہیں ہیں ہم اچھے اخلاق والے ہیں یہ نہیں ہیں اس پر محنت کہیں پر آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ کو محنت ملے گی صرف اس بات پر کہ بھئی ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں اور اس چیز کا دعلق کسی فرقے کے ساتھ نہیں فتنے کے ساتھ نہیں بنیاد جتنے بھی فتنے اس وقت کام کر رہے ہیں تمام فتنوں کی جو بیس ہے جو بنیاد ہے وہ ایک میسیج اور ایک پیغام دینا ہے کہ ان علماء سے اپنا اعتبار ختم کرو ان ہنفیوں سے اپنا اعتبار ختم کرو ان دیوبندیوں سے اپنا اعتبار ختم کرو ان داری پگڑی والوں سے اپنا اعتبار ختم کرو ان سے اپنی نسلوں کو جدا کرو ان مدارس والوں سے اپنا تعلق ختم کرو اچھا جی جب ہم تعلق ختم کریں گے تو دین کہاں سے حاصل کریں گے جب ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا تو ہم دین کہاں سے تو انہوں نے کہا ہم ہے نا ہم بیٹھیں آپ کو کیا چاہیے قرآن ہمیں آتا ہے آپ کو کیا چاہیے حدیث ہمیں آتی ہے آپ کو کیا چاہیے تفسیر ہمیں آتی ہے آپ کو کیا چاہیے قرآن کی آیت کا صحیح مطلب ہمیں آتا ہے آپ کو کیا چاہیے اللہ کے نبی کی حدیث کا صحیح مطلب ہمیں آتا ہے یہ جو علماء داڑیوں اور پگڑیوں والے لگے ہیں مدارس میں بیٹھ کر انہوں نے یہ پیغام دینا شروع کر دیا کہ قرآن اور حدیث کے یہ بالکل برخلاف چل رہے ہیں کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا انہوں نے کہا ان کے ایک ایک عقیدے کو لو ان سے دلیل پوچھو یہ دلیل دیں گے نہیں ان کو آتی نہیں تو تم سمجھ جانا کہ ان کا کوئی عقیدہ ان کا کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو ہماری بات سچی ہے کہ ان کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے تعلق ہمارا ہے دین آ کر ہم سے سیکھو یہ ہے موجودہ دور کا ایک ایسا پلانگ ایسا غیر محسوس طریقہ میں نے لفظ استعمال کیا نا غیر محسوس طریقہ اس وقت وہ اپنایا جا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم اپنے بستروں پر ہم اپنے مدرسے کی چار دیواری میں ہم اپنے اپنے گھروں میں ہم اپنے اپنے مدارس میں ہم اپنے جو ہے اداروں میں ہم اپنے علاقوں میں بس بند ہیں صرف اس بات پر کہ ماشاءاللہ دس سے بیس لوگ تو ہیں یہ تو ہم سے دین پڑھ رہے ہیں یہ تو سب کر رہے ہیں تمہیں اس کو تلاش کرنا ہوگا کہ جو دین کے نام پر لوگوں کو بے دین کرنے میں لگا ہے اس وقت ان فتنوں کے راستے الگ کرنے ہوں گے اور یہ بہت بڑا باریکی والا گام ہے اس کے لئے آپ کو مہارت حاصل کرنی پڑے گی اس کے لئے آپ کو اس فتنے کا اس فتنے کے رد کا انجینئر بننا پڑے گا اور وہ کیسے ہوگا ہمارے اقابلین نے ہر دور کے اندر جب بھی کسی قسم کے اس طرح کے معاملات سامنے آئے تو قلم کی ضرورت پڑی تو قلم اٹھایا گفتگو کی ضرورت پڑی تو گفتگو کی اور اگر میدان مناظرہ میں مناظرے کی ضرورت پڑی تو مناظرہ کیا میدان جہاد میں جہاد کی ضرورت پڑی تو جہاد کیا ہر میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء دیوبند سے ہر وہ کام لیا ہے جس کی امت کو ضرورت تھی تو اللہ رب العزت نے ہر اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ یہ حق علماء دیوبند کی جھولی میں رکھا ہے تو اس قسم کے جو فتنے اب قرآن کے نام پر قرآن کا انکار بہت اچھا طریق ہے حدیث کے نام پر حدیث کا انکار بہت اچھا طریق ہے فقہ کے نام پر فقہ کا انکار بہت اچھا طریق ہے علماء دیوبند کے نام پر دیوبند کا انکار بہت اچھا طریق ہے اور اسی طرح دینی لبادے میں آ کر دین کا انکار بہت اچھا طریق ہے تو یہ وہ طریقہ ہے کہ آپ کو لیبل تو بڑا مصبت ملے گا آپ کو ہیڈنگ اور عنوان تو بڑی جاندار ملے گی اور آپ کو بیٹھنے والا سٹیج پر وہ شخص آپ کو بداہر بہت تعلیم یافتہ نظر آئے گا لیکن حقیقت میں وہ دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں لگا ہوا چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو انجینئر ہو پروفیسر ہو اور کسی نام پر بننے والا کوئی فرقہ ہو وہ اپنے آپ کو فرق بزعوام کے اندر کہ میں فرقہ باریت کا دائی نہیں میں اتحاد امت کا دائی میں جی فساد کا دائی نہیں میں اسلاح کا دائی میں جی جو ہے اس عنوان پر ایک فکر لے کر چل رہا ہوں بداہر اتحاد کے نام پر اختلاف فرقہ واریت کے نام پر فرقہ واریت اور اسلاح کے نام پر فساد آپ کو نظر آ رہا ہوگا حقیقت میں یہ اتحاد امت نہیں اختلاف امت ہوگا یہ اصلاح امت نہیں فساد امت ہوگا اور یہ امت کے دین اسلام کی جڑوں کو بلکل کمزور کرنے میں دن رات شب و روز اپنے لگائے جا رہے ہیں اور اس کے لیے بہترین ہتھیار اور بہترین ذریعہ جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے آپ اپنے ارگر نظر رکھیں اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اب اس موجودہ دور کے ایسے ماہرین کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی ہمیں ایسے ماہرین عطا فرمائے کہ جو دین اسلام کا پھیلانا بھی جانتے ہوں اور دین اسلام کا دفاع کرنا بھی جانتے ہوں دین اسلام کا تقاضہ صرف دین اسلام کو پھیلانا نہیں ہے دین اسلام کا تقاضہ پھیلانے کے ساتھ دین اسلام کا دفاع بھی ہے اور دفاع ہے تو دین اسلام ہے جب دفاعی ختم ہو جائے گا تو پھر تو سارے راستے ان کے لیے کھل جائے گی ملک کی سرحدات پر پہلے بارڈر لگایا جاتا ہے پھر فوج کھڑی ہوتی ہے اور اندر والے بیٹھ کر سکون سے اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ باہر چوکی دار کھڑے ہیں ان کو پتہ ہے کہ باہر حدود مقرر ہیں ان کو پتہ ہے ان کے پاس اسلحہ بھی ہے ان کے پاس ٹینک بھی ہیں ان کے پاس سارے وہ ہتھیار ہیں کہ جس سے وہ اس ملک کی سرحدات کا دفاع کریں گے اور وہ اپنی جانوں کے نظرانے تک بھی پیش کریں گے وہ اپنی تمام تر مشکلات کو بھی برداشت کریں گے لیکن ملک کے اندرونی معاملات میں کسی قسم کا فساد نہیں ہونے دیں گے تو اس مرکز اہل سنت والجماعت کی بنیاد اس مرکز اہل سنت والجماعت کی خدمات اور اس مرکز اہل سنت والجماعت کے شب و روز اس بنیاد پر ہیں کہ دین اسلام کا دفاع بھی ہے اور دین اسلام کو پھیلانا بھی ہے تو یہ اس کورس کا پیغام ہے اور اس کورس کا نچوڑ اور خلاص ہے اب اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے کہ جی کہیں پر اختلاف ہو تو ٹھیک ہے کہیں پر جو ہے بحث مبایثہ ہو تو وہاں پر کم نہیں اب یہ بات ختم ہو گئی ہے کیوں اس کی بچہ یہ ہے کہ شروع میں انہوں نے ان چیزوں کو استعمال کیا ہے اختلافی مسائل کو اختلافی مسائل کو استعمال کر گئے اور انہوں نے دوسرا حربہ یہ اختیار کیا کہ دین کے ہر ہر مسئلے کو اختلافی بنا کر دین کے ہر ہر عقیدے کو اختلافی بنا کر انہوں نے عوام کو عوام کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کی کہ اب جب تک ہم اختلافی بنائیں گے نہیں تو یہ ٹوٹیں گے کیسے تو پہلے کام دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ہر دین کے مسئلے کو اختلافی بنانا ہے چاہے اس کا اختلاف آئمہ میں ہو یا نہ ہو اہل و سنت والجماعت میں اس کا اختلاف ہو یا نہ ہو صحابہ میں اختلاف ہو یا نہ ہو یا اس کے میں کسی بھی بات کی گنجائش ہو نہ ہو لیکن انہوں نے دین کے ہر اتفاقی مسئلے کو اختلافی بنانے کی کوشش بھی گرنی ہے اور بظاہر کبھی کوئی ایسے عقائد ہوں گے کہ جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں کبھی اس کی آر میں اور کبھی ایسے عقائد ہوں گے کہ جو اتفاقی ہوں گے انہیں اختلافی بنانے کی کوشش کریں گے تو ایک بات یاد رکھیں کہ ہم نے دونوں قسم کی ان چالوں کو سمجھ کر ہم نے اپنی محنت دین کے دفاع پر بھی لگانی ہے اور ہم نے اپنی محنت دین اسلام کے پھیلانے پر بھی لگانی ہے پرسو جامشوروں میں دورہ صرف انہوں کے طلبہ سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے وہاں پر اور اکثر مدارس میں جہاں بھی جانا ہو تو طلبہ کو میں دو باتیں سمجھاتا ہوں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی ہم اپنی زندگی کے کاموں میں ایسے مصروف ہو گئے اور ہم نے خود کو ایسا مشغول بنا دیا کہ ہم نے اپنی اہمیت بھی نہیں سمجھی اور اپنی ذمہ داری بھی نہیں سمجھی کیوں اہمیت کیسے نہیں سمجھی کہ بھئی میری اہمیت معاشرے میں کیا ہے ایک جب دنیا دار ادارے میں کسی سینٹر میں ایک بچہ گھر سے نگلتا ہے وہ ڈاکٹر بننے کی نیت سے تو اس کو پتا ہوتا ہے ڈاکٹر کی اہمیت کیا ہے معاشرے میں عزت اور قدر اور منزلت کیا ہے میری آمدن کتنی ہوگی لوگ مجھے سلام کتنے کریں گے لوگ مجھ سے علاج کروانے کے لیے ٹوکن کیسے لیں گے لوگ مجھ سے جو ہے بات کرنے کے لیے مجھ سے ٹائم کیسے لیں گے ڈاکٹر کو اپنی اہمیت کا علم ہے اس وجہ سے وہ ڈاکٹر بننے والا ایک سٹوڈنٹ بچہ وہ اپنے وقت کو اتنا قیمتی بناتا ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو نیند کا خیال بھی نہیں ہوتا ایک انجینئر بننے والا بچہ ایک پروفیسر بننے والا بچہ جس نے اپنی منزل کا تقرر اور تائین اور ٹارگٹ بنایا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ دن رات لگے ہوئے ہیں ایسے سے لوگ جو نماز تو نہیں پڑھیں گے لیکن وہ اپنے اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے وقت کو یوں قیمتی بناتے ہیں راتوں کو جاگتے بھی ہیں اور چوبی چوبیس گھنٹے بھی جاگتے ہیں اور وہ اپنی محنت پر لگے ہیں کیونکہ ہر ڈاکٹر انجینئر پروفیسر جتنے بھی دینی عہدہ دار ہیں دنیاوی عہدہ دار ہیں سب کو اپنے مند سب کے عہدے کا پتہ ہے وہ اس پر محنت کرتے ہیں تھوڑے دن پہلے ہمارے ایک دوست ہیں ان کے بچے بڑھتے ہیں کالیج کے اندر تو وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں بچے سے کہتا ہوں نماز پڑھنے آؤ نماز نہیں پڑھتا لیکن صبح چار بجے اٹھ کر پیپر ضرور یاد کرتے ہیں چار بجے اٹھ کر اس کے اوپر اس کے ٹیچروں کا اپنا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنی نیندوں کو قربان کر دیتا ہے چوبیس چوبیس گھنٹے نہیں سوتا میں نے کہا جی بن رہا کیا ہے کہا جی مفتی صاحب بس اس نے ڈاکٹر بننا ہے اس فیلڈ میں جا رہا ہے اب ہم کیا ہیں اور آپ کہیں گے ہم بھی جاتے ہیں آپ صرف سال میں تین ہفتے جاتے ہو سمائی والا ہفتہ ششمائی والا ہفتہ اور سالانہ والا ہفتہ ہماری بن اوری ٹام کے استاد ہیں حضرت مفتیم داد مولانا انداد اللہ صاحب ناظر میں تعلیمات ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا کہ کوئی تعلیم علم کمزور ہے کوئی کن جہن ہے میں نہیں مانتا کہتے ہیں یہ مخلوق کن جہن ہے یہ نہیں ہے اور وہ کہتے تھے کیوں کہا کہ جی پورا تین مہینے پڑھتے نہیں ہے سمائی کا صبح امتیان ہوتا ہے رات بیٹھتے ہیں صبح بیٹھتے ہیں پورے نصاب کو یاد بھی کر لیتے ہیں اور پورے نصاب کی تیاری ایک رات میں کرتے ہیں یہ کن جہن کہاں سے ہو گئے تو کن جہن والا مسئلہ ہی نہیں ہے اصل جو بات ہے وہ ہم نے اپنی اہمیت کو سمجھ کر ہم نے اپنا وقت نئی قیمتی بنایا دوسری بات میں نے ان طلبہ سے گئی کہ ہمارے کندوں پر ذمہ داری کیا ہے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا تو ہم کام کریں گے نا جب ہمیں احساس ہی نہیں ہے ہمیں کھانا بھی مل رہا ہے بسٹر بھی مل رہا ہے ہمیں بجلی بھی ملی ہوئی ہے امارات بھی ملی ہیں تمام سولیات ہمیں میسر ہیں لیکن ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اپنے وقت کو قیمتی نہیں بنایا ہے جبکہ ذمہ داری کیا ہے چودہ سو سال پہلے دین اسلام نازل ہوتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام اپنی جانوں کے نظرانے بھی پیش کر گئے اس دین کے پھیلانے میں اس دین کے دفاع میں انہوں نے اپنے آپ کو یوں قربان کیا ہے نہ ان کو دن کا ہوش نہ ان کو رات کا ہوش نہ اپنی جان کا ہوش نہ مال اور دولت کا نہ اپنے عزیز و اقارب کا نہ اولاد کا نہ بیویوں کا کسی بھی قسم کا کوئی خیال نہیں تھا صرف ایک ہی خیال تھا دین اسلام دین محمدی کا دفاع بھی کرنا ہے اور دین محمدی کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا بھی ہے اب اس کے نتائج کیا ہے اس کے پیچھے بنیاد کیا تھی صحابہ اکرام کی محنت اور صحابہ اکرام کی جو محنت ہے ہر محنت میں بغیر قربانی کے آج تک اللہ کے نبی کے سوالاک صحابہ اور شاگردوں میں اگر ہم آج اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھ رہے ہیں یا ہم قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر رہے ہیں ہم تک خدا کے کلام کا حرف بھی پہنچا ہے نبی کا فرمان بھی پہنچا ہے تو اس کے لئے ساری کی ساری قربانیاں وہ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہیں انہوں نے جو محنت کی اس دین کے پیچھے ان کی محنت رنگ یہ لائی پندروی صدی قدر رہی ہے جیسے دین خدا کے نبی پہ اترا جیسے دین صحابہ نے یاد کیا اسی امانت دیانت اور ذمہ داری کے ساتھ سب چیزوں کو قربان کرتے ہوئے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا بھی ہے یہ ہماری محنت ہے قیامت کا مقررہ وقت تو معلوم نہیں ہے نا نبوت ختم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ختم نبوت کے بعد کسی نئے نبی نے آنا نہیں تا قیامت دین باقی رہے گا اس ختم نبوت سے لے کر تا قیامت دین کے بقا میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے انبیاء کے ورسا علماء اکرام انہوں نے ختم نبوت اور تا قیامت دین کے باقی رکھنے میں پھیلانے میں سمجھانے میں بتانے میں دین کے دفاع میں یہ جو درمیانی عرصے کی ذمہ داری بنتی ہے یہ مجھ اور آپ کے کندوں پہ بنتی ہے جس امانت کے ساتھ کلام اللہ ہم تک پہنچا ہے اسی امانت کے ساتھ قرآن کریم کو ہم نے آگے پہنچانا ہے جس امانت کے ساتھ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے اسی امانت کے ساتھ دین اسلام ہم نے اگلی نسلوں کو پہنچانا ہے یہ ہے ہمارے کندوں پہ ذمہ داری جب ذمہ داری اتنی سخت ہے اتنی عظیم ہے اتنی بڑی ہے تو ہماری محنت اس سے بھی کئی گناہ بڑھ کر ہوگی تو محنت رنگ لائے گی ورنہ ہم اگر سوتے رہے تو خدا کی قسم دین اسلام کو محسوس طریقے سے اب نہیں غیر محسوس طریقے سے دنیا اس اسلام کو بدلنے میں بھی لگی ہے اور اس اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنے میں بھی لگی ہے ہم نے اس کے ماہرین اور انجینئر برنگے ہم نے قوم کو قوم کی نسل کو آنے والی نئی نسلوں کو ہم نے وہی دین اسلام بلکل منوان اس طرح سمجھانا سکھانا بتانا بھی ہے اور اسی طرح ہم نے اس کا دفاع بھی کرنا ہے یہ ہے اس کورس کا میسج پیغام اور اس ادارے کی بنیاد اور ہمارا اصل مقصد اور ہماری سوچ ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود کو جگائیں ہم خود کو جگائیں کیوں ہم نے نیند میں اپنا اتنا عرصہ گزار دیا اپنوں کی لڑائی اور اپنوں کی اختلافات میں اتنا عرصہ گزار دیا کہ ہم آگے نہیں گئے ہم پیچھے ہو گئے ہم نے ایک دوسری کی اپنوں کی تنقید پر اتنا وقت برباد کر دیا کہ اب اس گند کو صاف کرنے میں بھی ہمیں ضرورت پڑے گی اور نمبر دو ہم نے جو نیند کی گولیاں کھائی ہیں اس طرح کھائی ہیں کہ ہر بندہ اپنے کام میں بس اس طرح مصروف ہو کر اور ان تمام فتنوں کی طرف اگر توجہ نہیں کرے گا تو پھر یاد رکھیں نئی نسلوں تک دین نہیں پہنچنا پھر تا قیامت بھی اگر دنیا میں لوگ اس طرح چلتے رہے تو اس کا سارا ووال اس کا سارا نقصان ہم علماء پر ہے کہ جنہوں نے ہمارے اوپر روپے روپے خرچ کر گئے جن والدین نے ہمیں اس دین کے لئے وقف کر گئے اور جنس خاندان اور معاشرے نے ہمیں یہاں یونیورسٹیوں اور ان اداروں میں بھیجا ہے تو عزیز طلبہ پھر ہمارا یہاں آنے کا کوئی مقصد کوئی فائدہ اور کوئی نہیں ہوگا جب ہم اپنی اہمیت بھی نہ سمجھیں جب ہم اپنی ذمہ داری بھی نہ سمجھیں تو پہلا کام ہم نے خود کو جگانا ہے پہلا کام کیا کرنا ہے آپ ابھی نہیں جاگ رہے تو باہر کیا جاگ ہوگے بلو ہمارا جو سبق عنوان ہے وہی سال سواب وہ سبق بھی ہے ذہن سازی بھی ہے اور سبق تو وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر اتنی تفصیلی بات کی جائے وہ دو سے تین جملوں کا ہے یہ بھی سبق کا حصہ ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں یا مجھے سبق نہیں آتا اور میں چاروں کے گھنٹہ پورا ہو جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ فائلیں آپ کے پاس ہیں سب کچھ ہیں میں ابھی ساتھی سے کہہ رہا تھا بھئی یہاں تخصص جو کی ہے مزاج بھی سمجھائے کہ نہیں میں آپ کو مزاج سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں اور میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ شاید پھر آپ اس مجلس میں اس نشیس میں آئے یا نہیں لیکن اپنی اہمیت اور ذمہ داریوں کا پیغام ضرور لے کر جائے اب طلباء بہت زیادہ ہیں مدارس عام ہو گئے علماء عام ہیں اس کے باوجود ہم کمزور کیوں ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں ہم کیوں اتنا کمزور ہو گئے کہ ایک بغیر داری والا بندہ ڈاکٹر جعوید احمد غامدی کی شکل میں اور وہ ہمارے علماء کی باتوں کی بیٹھ کر تردید کرے کوئی انجینئر مرزا جہلمی جیسا بندہ کوئی ہمارے اکابر علماء کی عبارات اور ہمارے اکابرین کی کتب پر بیٹھ کر کوئی تحقیق کرے ہم اتنا کمزور ہو گئے کہ کوئی اہلِ بدت کا بندہ اٹھ کر وہ ہماری تفاصیل ہماری احادیث اور ہمارے بڑوں کی کتب پر یوں زبان درازی کرے کہ نعوذ باللہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہم ان اکابرین کے نام لے واہ ہیں تم ہم سے یہ کہلوانا چاہتے ہو کہ جو نعوذ باللہ کفر پر مرے جو شرک پر مرے جو بدعقیدہ ہو کر مرے ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہارا ایجنڈا تمہاری گفتگو اور تمہارا یہ دجل تمہارا یہ فریب ہم نہ اپنے اکابر کے نام پہ جانے دیں گے اور نہ ہم اپنے نام پہ آنے دیں گے نبوت سے لے کر اکابر علماء دیوبند تک دین کی جو بات دین کی جو وضاحت جو تشریح علماء دیوبند نے کی ہے اللہ کی قسم ہمیں اپنے بزرگوں پر اتنا اعتماد ہے کہ نبوت سے لے کر آج تک جو دین چل رہا ہے علماء دیوبند نے منو عن اس کی صحیح وضاحت کی ہے علماء دیوبند نہ ایک انچ پیچھے ہٹ کر دین کو کم کیا ہے نہ ایک انچ آگے بڑھ کر دین کا انہوں نے دین میں اضافہ کیا ہے بلکہ اس طرح مضبوط ستون بن کر کھڑے ہوئے ہیں تشریح بھی کی ہے اور علماء دیوبند نے دین کا دفاع بھی کیا ہے ہم کبھی تمہاری یہ بات نہیں مان سکتے کہ ہمارے اکابر مشرق تھے ہم یہ بات کبھی نہیں مان سکتے ہمارے اکابر بدتی تھے ہم یہ بات کبھی نہیں مان سکتے کہ ہمارے اکابر نعوذ باللہ ختم نبوت کے منکر تھے ہم یہ بات کبھی نہیں مان سکتے کہ ہمارے اکابر اس دنیا میں نبوت کی گستاخی کر کے گئے ہیں ہم یہ بات کبھی نہیں مان سکتے انہوں نے قلم تو دور کی بات زبان سے گفتگو تو دور کی بات انہوں نے اس طرح حق ادا کیا ہے کہ اپنے وحم و گمان میں بھی اس قسم کے کسی بھی تمہاری ان جو باتوں کو نہ انہوں نے کبھی دل میں سوچا نہ کبھی زبان پہ لیا نہ کبھی قلم پہ لیا آج تم کھڑے ہو کر ہمیں یہ بتاؤ گے کہ ہمارے اکابر اور امائے دیوبند کی موت گستاخی پہ ہوئی کفر پہ ہوئی شرک پہ ہوئی قرآن اور حدیث سے دور پر ہوئی ایسی بات ہرگس نہیں ہو سکتی ہمارے اکابر ہیں ہمارے بڑے ہیں انہوں نے جس طرح دار العلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے ہمارے اکابرین نے اور جس طرح آج بھی کلام اللہ کی تفسیر موجود ہے کلام اللہ کی وضاحت موجود ہے الحمدللہ ہمیں اپنے اکابرین کی لکھی ہوئی ہر ایک ایک بات پہ اعتماد ہے تم ہم سے یہ منوانا چاہتے ہو جس کا دل چاہے کو یہ اٹھا کہ بھئی علماء دیوبند گستاخ ہیں جس کا دل چاہے یہ اٹھا علماء دیوبند مشرق ہیں جس کا دل چاہے یہ اٹھا علماء دیوبند قرآن حدیث کے خلاف ہیں جس کا دل چاہے یہ اٹھا صحابہ کے اوپر زبان درازی کرے جس کا دل چاہے فقہاں پہ زبان درازی کرے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہ تمہاری سوچ تمہارے موں کے اوپر ایک دن تمہچہ بنے گی اب ہم نے اس غیر محسوس طریقوں کو بالکل عوام کے سامنے پیش کرنا ہے عوام کو بچانا ہے کیوں اب ہمارے اوپر ذمہ داری بڑی سختہ آگئی ہے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے عزیز طلوہ میں نے یہ بات شروع کی یہ والا نکتہ اور پوائنٹ جو شروع میں نے شروع کیا کہ یہ سب ہوا کیوں اس کی وجہ ہمیں جو سمجھنا چاہیے تھا جس طرح ہمیں سمجھنا چاہیے تھا جس طرح ہمیں پڑھنا چاہیے تھا جس طرح ہمیں سمجھانا چاہیے تھا ہم نے اس طرح نہ خود سمجھا نہ دوسروں کو سمجھایا نہ خود سیکھے نہ دوسروں کو سکھایا بس اس بات پر کہ ہم تو حکمت عملی کے قائل ہیں بس حکمت عملی کے ساتھ آج مدارس میں جاؤ افسوس ہوتا ہے کہ آج مدارس میں جاؤ کہتے ہیں عقائد پر بات نہ ہو مہتمیم صاحب کہتے ہیں میرے طلبہ میں اس قسم کی فضا نہ ہو آج مدارس میں جاؤ مہتمیم استاد کو منہ ایک استاد دوسرے سے منہ آج مساجد میں جاؤ مساجد کے ممبر اور محراب پر عقائد کی بات کرنے پر یہ بات نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگی تو ہم کہتے ہیں اگر مدارس میں بھی ان طلبہ کو عقائد نہیں سمجھائیں گے تو یہ کہاں جا کے سیکھیں گے اگر مسجد کے ممبر اور محراب سے عوام کو عقائد نہیں سمجھائیں گے تو یہ کہاں سے جا کے سیکھیں گے آج بس اسی بات پر ہم چلے گئے طلبہ ہیں حضرت ہم آپ کو مدرسے میں استاد لگاتے ہیں آپ نے ہرگز ایسی کوئی بات نہیں کرنی کہ کس پہ بات کرنی ہے ایسی کوئی اقتلافی بات نہیں کرنی پھر بات کس پہ کرنی ہے اگر تم کہتو اقتلافی بات نہیں کرنی تو پھر ہدایہ پڑھانا چھوڑ دو صبح سے شام تک سارے اقتلافات ہیں اس سرعقائد پڑھانا چھوڑ دو سارے اقتلافات ہیں پھر ایسی تمام کتب نکال دو سارے اقتلافات ہیں وہ اختلافات پڑھائے جا رہے ہیں اور آج کے دور کے جنہوں نے اختلافات خود پیدا کیے اور انہوں نے دین کو کمزور کرنے کے لیے کیے تو ہم وہ اختلافات بھی پڑھائیں گے ہم یہ اختلافات بھی پڑھائیں تو بات کیا جلد بھئی اختلافات نہیں بڑھائیں تو کیا پڑھائیں ہمیں بتاؤ نا بس جی رٹائی آئی کتاب کے عبارت حل کریں اور چاہیں اور اس طرح سے حل کریں نہ غیر مقلدوں کا نام لینا نہ پنچ بھیری اماماتیوں کا نام لینا نہ کسی کی رت کرنے نہ کسی کا کیا کرنے تو پھر یہ سیکھیں گے کہاں جا کر خاصی تو ان کو آپ یہاں مدرسوں میں کر رہے ہو نامرد تو آپ یہاں بنا رہے ہو اور جبکہ مدارس جرت دینے کا نام ہے ایک زبان دینے کا نام ہے ایک پہادری دینے کا نام ہے جبکہ مدارس ایک حوصلہ ایک افضائی کا نام ہے آپ مدارس میں نہیں سیکھیں گے تو حزیز طلوہ آپ کئی پر بھی نہیں سیکھ سکتے آپ جائیں گے تو کہاں جائیں گے اس وجہ سے ان مدارس میں اب لیڈر بھی پیدا کرنے ہوں گے جس طرح مدارس ہمارے بڑوں نے لیڈر بھی پیدا کیے خانقاہوں کے پیر بھی پیدا کیے مناظر بھی پیدا کیے مجاہد بھی پیدا کیے خطیب بھی پیدا کیے محققین بھی پیدا کیے ہمارے اکابرین نے جس طرح ہمیں اپنے اداروں میں بٹھا کر انہوں نے آج ہمارے لیے میدان سیاست کا لیڈر بھی دیئے انہوں نے ہمیں جو ہے ختم نبوت کے مجاہد بھی دیئے انہوں نے ہمیں بہترین خطیب اور مناظرین بھی دیئے محققین بھی دیئے مفسرین بھی دیئے محدثین بھی دیئے اسی طرح ہم نے بھی اگلی نسلوں کو انہیں اداروں میں بیٹھ کر محقق بھی دینے ہیں مفسر بھی دینے ہیں محدث بھی دینے ہیں خانقاؤں کے پیر بھی دینے ہیں مناظر بھی دینے ہیں خطیب بھی دینے ہیں اور سیاست کے امام بھی دینے ہیں انہی مدارس نے دینے ہیں اور اس غفلت میں ہم نہ جائیں اس وجہ سے آپ کے بعد بہترین ماحول ہے بہترین چار دیواری ہے اور اس وقت کی وہ کمی دو چیزیں ہیں ایک تو میں نے یہ وجہ بتائی کمزوری گی دوسری وجہ یہ کمزوری ہم میں آئی کیسے ہم نے خود کو کسی بھی میدان میں تیار کرنا چھوڑ دیا کیسے بھئی عالم کو چاہیے آٹھ سالہ درس نظامی کا فارغ تحصیل عالم دین وہ مدرسے سے فارغ ہوتا ہے اور باہر جب وہ مدرسے سے باہر جب جاتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے تو کچھ نہیں آتا کیوں نہیں آتا یہ تو میرا کام نہیں ہے کیوں کام نہیں ہے آپ کا وجہ کیا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ ہم نے خود کو تیار نہیں کیا علوم تو سارے آگئے ہمارے پاس اور یہ احساس کم طریقہ شکار نہ ہو کہ ہمارے پاس جو ہے یہ کتب نہیں ہے ہمارے پاس یہ معلومات نہیں ہیں اولہ میں آٹھ سے دس کتابیں ثانیہ میں سالسہ میں رابعہ میں خامسہ سادسہ سابیہ دورہ تقریباً تمام کتب کو ملائے جائے تو ایک سو تیس سے چالیس تک جا کر کتب بندی ہیں ایک عالم فاضل آٹھ سالہ درس نظامی میں سو سے اوپر کتابیں پڑھ لیتا ہے پھر بھی وہ اپنے دل اور دماغ میں یہ بڑھا تھا میں کیسے بھولوں میں کیسے بات کروں میں کونسی بات سمجھاؤں میں کیا جواب دوں اس مسئلے کا کیا جواب دوں اس دلیل کا کیا جواب دوں یہ دلیل تو مجھے آتی نہیں اس بات کا مجھے پتہ نہیں ہم نے بس خود کو آٹھ سالہ پڑھنے کے بعد بھی ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے کچھ نہیں پڑھا آٹھ سال پڑھنے کے بعد بھی ہم اس نتیجے پر پہنچے جہاں ہم پہلے کھڑے دے آٹھ سال پہلے تو پھر آٹھ سال یہ کہاں گئے ہمارے آٹھ سال جو ہمارے لگے ہیں یہ کہاں گئے تو عزیز طلبہ ہمیں آتا سب کچھ ہے پر ہمیں اڑنے کے لیے ہماری پرواز کے لیے ہمارے پاس وہ پروں کی پرواز اور پروں کی طاقت نہیں ہے اور وہ کیا ہے کیا آپ نے کوئی اپنے ساتھ پر لگا کے اُڑڑنا ہے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس جو طاقت ہے بتاؤں کیا ہے زبان انداز گفتگو یہ وہ عظیم طاقت ہے جو آپ کو پرواز دے گی جس طرح جہاز کے لیے پر ہیں پرندے کے لیے پر ہیں اس کا جسم اس کی قد کاٹ ایک جہاز کے اندر بہترین انجن فٹ ہو اور بہترین قسم کا جہاز تیار کیا گیا لیکن اس کو دھو پر نہیں دیے گئے تو اس نے کیا اُڑڑنا ہے اُڑڑنا ہے سوفی صاحب جہاز بغیر پڑوں کو اُڑتا ہے اُڑتا ہے شک ہو رہا ہے جہاز بغیر پڑوں کو اُڑتا ہے تو بھولو نا اور پرندہ ہماری مثال کیا بن گئی ہے ہماری مثال ایسے بن گئی ہے آپ اپنا وہ جہاں سے پرندے ملتے ہیں ہمارے کراچی میں تو ایمپریس مارکیٹ ہے وہاں پر پرندے ملتے ہیں پرندے کے بچہ لو آپ لوگ کی مثال میں بتا رہو پرندے کے بچہ لو اس کو گھر میں لاؤ پنجرے میں بند کرو بدان مخروٹ مغز پستہ ترہ ترہ کی خورا کے دو اور پھر جب وہ دو سال تین سال چار سال بعد بڑا ہو گیا اور آپ نے اس کو باہر نکالا تو اب وہ اُڑتا ہی نہیں ہے کیوں؟ آپ نے سب کچھ اس کو کھلا پلا کہ اس کی جسامت اس کی قد کار بہترین باڈی تیار کر دی لیکن اب وہ اُڑنا ہی نہیں جانتا تو وہ آپ کے پنجرے میں بند پرندہ اُڑ سکے گا بلو؟ نہیں اُڑے گا نا کیوں؟ آپ نے پنجرے میں اس کو پھال تو لیا ہے اس کی نشو نمہ تو ہو گئی ہے وہ تیار تو ہو گیا ہے لیکن مین چیز جو پرندے کے لیے تھی پر وہ آپ اس کے پروں کو کھینچ لو یا آپ اس کے پروں کو کھینچ لو یا اس کو اُڑنا نہ آتا ہو دو تین باتیں ہوں گی ہماری مثال بھی ایسے آٹھ سال ہم نے خوب کھایا پیا ما شاء اللہ ٹکے بریانی اور کورمہ اور گوشت اور سبزیاں اور پھل اور ساری چیزیں ہم نے کھا لیا کوئی کم ہی ہم نے نہیں چھوڑی کھانے پینے میں لیکن تب آٹھ سال کے بعد ہم مدرسے کے گیٹ سے باہر نکلے ہم نے کہا نہیں ہمیں تو کیا ہم یوں دیکھ رہے ہیں یوں دیکھ رہے ہیں ہم پرواز مدرسے میں سے نکلنے کے بعد ہمیں پرواز نہیں آتی ہمیں طریقہ کار نہیں آتا تو اس کے لیے کیا ہے جب پرندہ پنجرے میں ہو اس کو اڑانے کے لیے ساتھ ساتھ میں اس کو ٹریننگ بھی دو اڑنا کیسے تھوڑا اس کو چھوڑو اس کے پروں کو مت کٹو اسے تھوڑا اڑنے دو جب وہ اڑے گا اس کو پرواز مل جائے گی وہ فضاؤں میں گنجے گا دنیا اسے دیکھے گی پرندہ اس کی پرواز کو نوٹ کریں گے ایک جہاز جب کمپنی تیار کرے گی آخیر میں اس کو پر لگائے گی ہزاروں لوگ سفر کریں گے اور کئی جو ہے اپنا کاموں میں وہ استعمال ہوگا تو بالکل اسی طرح جب ایک طالب علم مدرسے میں رہ کر اس کے ساتھ پر لگا دو تو وہ اڑے گا بھی وہ اڑنے کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں کام بھی کرے گا دنیا کو فائدہ بھی دے گا اس کو ایک چیز چاہیے یہ اس کی پرواز ہے آٹھ سال کتابیں پڑھ لی اس کے بعد یہ پر نہ ہو وہ کبھی اڑ نہیں سکتا وہ کبھی بول نہیں سکتا وہ سمجھا نہیں سکتا وہ سکھا نہیں سکتا دین کی تشریح نہیں کر سکتا وہ کبھی اس میں خود اعتمادی نہیں آئے گی کبھی اس میں حمد اور جرت نہیں آئے گی ایک طالب علم کو میں کہتا ہوں ناکارہ سے ناکارہ طالب علم کو یہ پر لگا دو خدا کی قسم وہ اس کئی لوگوں سے بڑھ کر اور کئی جگہوں میں وہ اس طرح پرواز اپنی دکھائے گا کہ آپ کے اقلیں بھی حیران رہ جائیں یہ چیز ہے میں اور یہ ہمیں آنی چاہیے تو غیر محسوس طریقے سے بات وہاں پہ آگئی کہ دین کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان میں بالکل اسی طرح ایک مسئلہ ہی سال سواب کا ہے اب سواب بھی معیت کو پہنچانا ہے معیت کے ہمارے اوپر کتنے سارے کام بند ہیں سب سے پہلے معیت کا غسل ہے کفن ہے پھر معیت کا جنازہ ہے پھر معیت کو تدفین ہے پھر اس کے بعد کیا ہے دعا دعا معیت اور مرہومین کے لیے ہمارا موقف اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ بھئی معیت کے لیے ایسال سواب معیت کے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے معیت کے ساتھ وفاداری کے لیے معیت کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ معیت کو اب جو چیز ضرورت ہے وہ ہم دیں تو معیت کو دنیا سے جانے کے بعد کس چیز کی ضرورت ہے اس کو سواب کی ضرورت ہے سواب آپ کی طرف سے پہنچتا رہے گا تو اس کی قبر اس کے آخرت کے معاملات سارے بہترین ہوں گے اگر اس کا سواب اس کے پاس خود نہ ہوا یا اس نے سواب جو ہے خود اس کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا اس نے کوئی بنایا نہیں تو اب آپ کا تعلق یہ تقاضہ کرتا ہے کہ آپ اپنی معیت کے لیے ایسال سواب کریں کیا مطلب عمل آپ کریں سواب اس کو پہنچیں پیسے آپ خرچ کریں سواب اس کو پہنچیں عبادات آپ کریں سواب اس کو پہنچیں اور جو ہے اپنا نیکی کے سارے کام آپ کریں اور سواب اس کو پہنچیں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو جہاں باقی اعزاز دیئے ہیں ان میں ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اے میرے بندے اگرچہ تو دنیا میں بہت کمزور رہا تجھ سے نیک عمال نہ ہوئے تو خود نہ کر سگا تو تو امید رکھ کہ تیرے باہر والے شاید تجھے کوئی سواب دے دیں اب یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں یہ عوامی انداز ہے عوامی انداز سمجھ آپ کو گئے ہم تو بڑے اہلِ علم تھے ہمارے سا بات جو ہے ایسی ہو رہی ہے تو آپ کو دونوں طرز آنے چاہیں یہ عوامی اور جب عوام میں ہم گفتگو کرتے ہیں نا یوں اس طرح اب عوام کو مشکل سے مشکل باتیں بھی سمجھ میں آگیتے ہیں کچھ باتیں عوامی طرز میں سمجھانی ہوتی ہیں تو میت کے عیسالِ سواب یہ میت کا ایک اکاؤنٹ نامہ ہے جیسے کوئی انسان خود تو کما نہیں سکتا معذور ہے کمانے سے قاسر ہے اس کو زندگی میں کھانا پینا اس کو خوراک چاہیے اب وہ کیا کرے کوئی اس کے لئے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے کوئی اس کے لئے تعاون کرے کوئی اس کے لئے ایسا گام کرے کہ کمائے تو وہ فائدہ اس کو بھی ملے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں تو بالکل اسی طرح عیسالِ سواب یہ ہے کہ عمل ایک انسان کرے اور سواب دوسرے کو پہنچے ہمارے اہل سنت والجماعت کے یہاں بالکل یہ جائز ہے فرائض واجبات کے علاوہ جو نفلی عبادات چاہے بدنی ہیں چاہے مالی ہیں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ میت کو سواب پہنچتا ہے اور پہنچانا بھی چاہیے اس عنوان پر دو قسم کے فریق بن گئے ایک وہ فریق جو عیسالِ سواب میں اتنا آگے چلے گئے کہ شرک اور بیدت میں چلے گئے اور ادھر سے ایک وہ فریق جو عیسالِ سواب میں انکارِ عیسالِ سواب میں اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے میت کے لئے عیسالِ سواب پہ انکار کر دیا اب دونوں آگے ایک اتنا آگے چلے گئے انہوں نے کہا فروٹ بھی رکو چینی بھی رکو پانی بھی رکو پتی بھی رکو دودھ بھی رکو مٹھائی بھی رکو یہ میت کو پہنچتی ہے یہ آل اپیدت ہو گئے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا تو میں تو بعض جگہ سے پھر سمجھانا ہوتا ہے تو سمجھاتا بھی ہوں تو خیر اب کیا ہوتا ہے اتنا آگے چلے گئے انہوں نے کہا یہ سیب بھی پہنچ رہے ہیں بریانی بھی پہنچ رہے ہیں کورما بھی پہنچ رہے ہیں یہ ساری چیزیں پہنچ رہے ہیں امام احمد رضا خان نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لئے ساری چیزیں پہنچا دینا تو یہ ان کے یہاں ہیں اس وجہ سے سب سے زیادہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے ایسے موقعوں پر تو وہ اتنا آگے چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ عصال سواب اس طرح ہوتا ہے ہم نے کہا نہیں بھئی حد میں رہو عصال سواب صرف جائز اور نیک آمال اگر آپ کو کرنے بھی ہیں اس طریقے سے آپ سواب پہنچاؤ کس نے منع کی ہے دوسرے انہوں نے سیرے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا بھئی ایسا ویسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کوئی سواب وہاپ نہیں اب ہوا کیا رگڑے میں ہم آگئے ہم کیسے رگڑے میں آگئے ہم نے ادھر سے ان کی بھی تردید کی بیدت والوں کی انہوں نے بھی ہم پہ چڑھائی کر لی کہ یہ تو عصال سواب کو مانتی ہی نہیں ہے اچھا جن کو ہم نے کہا کہ بھئی جن کا رد ہم نے کیا کہ تم منکر ہو رہے ہو عصال سواب کے تو تمہیں یہ ماننا ہے اس پر ہم نے دلائل دیئے انہوں نے کہا کہ یہ مشرق ہو گئے لب ہم شرک کی تردید کرتے گرتے ہیں ان کے یہاں ہم مشرق ہو گئے یہ عجیب کا فلسفہ ہے تو ایک طبقہ عصال سواب میں اتنا آگے چلا گیا کہ کہاں داخل ہو گیا شرک اور بیدد میں اور ایک طبقہ عصال سواب سے اتنا متنفر ہوا کہ وہ عصال سواب کے انکار کر بیڑا اور لوگوں نے چڑھائی کس پہ کر لی درمیان میں ہم آ رہے گئے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم اہل سنت والجماعت احناف تیوبن امام کے ذہنوں کو صاف کریں بھئی ہم حصال سواب کے منکر نہیں ہیں اور آدھی دنیا جو یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں آپ امام میں گھومیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آدھی دنیا جو اہل بیدد بنی ہے اس بنیاد پر بنی ہے کہ انہوں نے ہمارے بارے میں یہ سمجھا کہ یہ ہیں ہی منکر جبکہ حقیقت میں ہم منکر نہیں ہیں جتنے بھی مسائلیں آپ دیکھیں تو ہم نے کہا کہ حصال سواب کے منکر ہم نہیں سماع موتہ کے منکر ہم نہیں صلاة السلام کے منکر ہم نہیں حیات النبی کے منکر ہم نہیں درود السلام کے منکر ہم نہیں حضور کی سیرت کے منکر ہم نہیں حضور کے عذاب کے منکر ہم نہیں تو اب آپ ان کو یہ جواب دینا شروع کر دیں کہ ہم منکر نہیں ہیں آپ کو غلط ریپورٹ پہنچئے صحیح ریپورٹ کیا ہے بھئی صحیح ریپورٹ یہ ہے ہمیں جہاں جائیں تو کہتے ہیں جی نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہم نے کہا ریپورٹ غلط پہنچئے ہم تو کہہ رہے ہیں دعا ہے چلو ہمارے ساتھ تو کئی سارے ایسے جنازے ہوئے میں نے خود یہ بات کہی میں نے کہا یہ لیبل صاف کرو اور ایسے ایسے علاقے ہمارے ہاں کے جہاں پر مناظروں کی بحث چھڑ جاتی ہے میں نے کہا تمہیں دعا ہی کرنی ہے نا صبر ٹھہرو نماز سے جنازہ پڑھتے ہیں جنازہ پڑھ کے سب لوگ رکھیں کوئی ایک بندہ نہیں لے گا میت کو دفن کریں گے وہیں سب کھڑے ہو کر دعا کریں گے اب جی کوئی وہاں سے بھاگ رہا ہے کوئی وہاں سے بھاگ رہا ہے میں نے کہا بھاگتے تم ہو کہتے ہمیں ہو دعا سے بھاگتے ہم رہے ہو اور کہے ہم رہے ہو ایک دفعہ میں نے کہا ایک جنازہ پڑھایا یہ مسئلہ بھی سمجھایا میں نے کہا دعا ہوگی دعا کے بعد جو ہے پھر جانا میت کے ساتھ وفا پوری کرو قبرستان میں جب وہاں پر ہو گئے تو اگر پانچ چھ سو لوگ تھے تو بمشکل پچاس بچے اور وہ جو پچاس بچے دعا کے بعد میں نے خود جان بوچ کر لمبی دعا کرائی میں نے کہا شوق پورا ہو تو جب لمبی دعا کرائی تو پھر بعد میں دوسرے دن جب ملاقات ہوئی کہا ہم جب دعا لمبی کرائی میں نے کہا ادھر کہتے ہو کراتے نہیں ہیں جب کراؤ تو کہتے ہو لمبی کرائی ہے تو کریں تو کیا کریں تو یہ ہے وہ طریقہ جس میں مناظروں کی ضرورت نہیں رہی ہے انداز بیان اپنا ایسے کریں اسالس سواب ہم نے کہا بھی کون منکر ہے آؤ پیسہ تم لاؤ خرچ ہم کریں گے دیکھتے ہیں سواب کیسے نہیں کونچتا یہ مفت والے یہ خامخہ سو دو سو روپے والے سواب جو ہے یہ ان سے جا کے کروانا جن کا سو دو سو پہ گزارا ہوتا ہے اگر تمہیں سواب چاہیے امانت کے ساتھ ہمارے اوپر لو ہم تمہیں بتائیں گے بھی سواب ہوتا کیسے اب یہ عوام کو سمجھانے کا طریقہ ہے بھئی اسالس سواب کے منکر ہم نہیں ہیں دلائل دونوں طرف کے دلائل ہم نے دینے بھئی اسالس سواب کی حد کیا ہے اور اسالس سواب کا انکار بھی نہیں کرنا جنہوں نے انکار کیا انہوں نے دلائل بھی نہیں مانے اور جو آگے چلے گئے انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہم نے کہا اسالس سواب میت کیلئے برحق ہے چاہے وہ بدنی عبادات ہوں مالی عبادات ہوں نفلی عبادات ہوں جیسی کیسی بھی ہوں دلائل آپ کی فائل میں موجود ہیں تیرا دلائل اس میں موجود ہیں جو انکار کرے انہیں پڑھ پڑھ کے سناو اور جو زیادہ آگے جائے ان کو ان دلائل پہ لو تو یہ دلائل دونوں قسم کا کام کرتے ہیں لوگوں کو آگے بڑھنے بھی نہیں دیتے اور لوگوں کو پیچھے ہٹنے بھی نہیں دیتے تو عیسال سواب عوام کو جب سمجھائیں تو پھر عوامی لہ دیں اور یقین مانے نا الحمدللہ اس ادارے کی برکت سے اللہ رب العزت حضرت استاجی کو لمبی زندگی عطا فرمائے حضرت استاجی کی تعبیرات اتنی بڑی آسان عام فہم ہوتی ہیں کہ سامنے بیٹھنے والا سوچ رہا ہوتا ہے یہ ابھی کیا سمجھائے گا وہ ابھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ ہم دو منٹ کے اندر پورا مسئلہ اس کے دماغ میں بٹھا کر فٹ کروا کر نٹ ٹائٹ بھی کر دیتے ہیں اب بھا سمجھیں تو عیسال سواب کے منکر ہم نہیں کرنا ہے آہو کرو اب اس کے لئے جو مروع وجہ طریقے ہیں ان کا جب دین میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے گئے تو اس وجہ سے لوگوں کو جب دین سمجھائیں دین سکھائیں تو انداز گفتگو بھی بڑا عام فہم رکھیں اپنی تیاری اور یہ دلائل بھی آپ کے سامنے ہو ساری چیزیں ہونی چاہیے لیکن عزیز طلبہ میں نے آپ کو جو قیمتی بات بتائی وہ کیا ہے انداز گفتگو یہ بنیاد ہے میں آپ کو دلائل پڑھا بھی دوں سکھا بھی دوں مجھے بتا ہے آپ لوگوں کو ابھی یاد بھی نہیں ہونے لیکن کیا انداز گفتگو سمجھیں کہ کبھی کام کیسے ہوتا ہے کبھی کیسے ہوتا ہے تو جن کو آپ سمجھاؤ گے کہ اسال سواب کے منکر ہم نہیں آدھے آہلِ بیدد آپ کے بارے میں صاف ہو جائیں گے اور جو منکر ہیں اسال سواب کے ان کو آپ دلائل دوگے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور جو ٹھیک نہ ہو ٹھیک ہے سب نے جنت میں نہیں جانا کچھ جانم میں بھی نظام جانا ہے جائے پھر ہمارے کیا شوق ہے بچانا ہے جی ہمارے تو بات سپجھے تو یہ جو طریقہ کار ہے عزیز صلوہ چار باتیں خود کو جگائیں اپنی اہمیت سمجھیں اپنی ذمہ داری سمجھیں اور پھر اپنے کو خود تیار کریں تیار کرنا سیکھیں اور اس طرح اپنے آپ کو قربان کر دیں کوئی دین کی بات کوئی مشکل نہیں ہے نہ سمجھنا مشکل ہے نہ سمجھانا مشکل ہے بس آپ تیار ہو جائیں تو سب کچھ آسان ہے تو اس کے لئے تیار ہیں کے نہیں کون گون تیار ہیں سب تیار ہیں دین کو پھیلانا بھی ہے دین کو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کے لئے قبول فرمائے آخر میں میں اتنا کہوں گا کہ اپنے آپ کو جو ہے اس ادارے کے ساتھ وابستہ رکھیں اپنے آپ کو اس ادارے کے اساتیزہ کے ساتھ جو تلوہ پڑھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو وابستہ رکھیں اساتیزہ کی رہنمائی اساتیزہ سے تعلق ادارے سے تعلق تو انشاءاللہ اللہ لزیز آپ کو پوری دنیا میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ اللہ آپ سے موجودہ دور کے سارے تقاضوں کو وہ اس وقت کے ہیں اس ادارے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ سے لیں گے اس ادارے کے پیچھے ہمارے حضرت استاجی کی قربانیاں بھی ہیں استاجی کا اخلاص بھی ہے استاجی کی دن رات کی محنت بھی ہے استاجی کی بھاگ دوڑ بھی ہے اور استاجی کی فکر بھی ہے ساری چیزیں ہیں تو آج یہ ادارہ بھی قائم ہیں آپ طلبہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں آپ سیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کو عقائد پر کام بھی مل رہا ہے تو اسی طرح آپ جب خود کو ایسے مخلص اور ایسے مخلص شخصیات کے ساتھ جب خود کو آپ پابستہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ علیہ مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے آپ کو علم نافع بھی حاصل ہوگا اور اللہ رب العزت آپ سے کام بھی ضرور لیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین